نمسکر دوستو ایسے نیوز کی ٹیم موجود ہے آج ست لوگ آشم شاملی وید کھیڑی کے اس پرانگڑ میں جہاں پر دربار صاحب کو سجائے گیا ہے دوستو ست لوگ آشم شاملی میں جو پورا پروگرام ہے وہ کس پرکار سیلیبریٹ کیا جا رہے گا کس پرکار سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیا کچھ تیاریاں ہو چکی تھی اس کی اور آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور آج کیا کچھ ہوا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام دین دن تک چلے گا ان تین دنوں میں کیا کیا ایونٹ آئیوجد کیے جائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری سنت رامپال جی مہاراج کیا ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ہم آپ کے سمجھ پرستت کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس کو دیکھ کر کے ہم نے یہ نیڑے لیا ہے کہ ہم یہاں کے مکی شیوہ داروں سے جانیں گے کیا سنت رامپال جی مہاراج اس پرکار کے سماگم کرواتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا کیا ہوتیش رہتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں سر سے نمسکار سر کیا نام ہے آپ کا ساتھے دیو داس سر مارے دلسکو کو بتائیے ذرا اس پروگرام کے بارے میں یہ پروگرام کیا ہے کیوں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتیش ہے اس میں سنت رامپال جی مہاراج کا تو آترن دیوز ہے سنت رامپال جی مہاراج کا اور وہ آٹھ ستمبر کا پڑھتا ہے چوہ ترما بہت وہ ہے آترن دیوز اس کے اپلٹس میں تین دن کا سنت سماگم ہے اور عمرت پانی کا پارٹ چل رہا ہے اور یہاں بندھارے چل رہے ہیں پھلے بندھارے ہیں کتنے دنے چلے گا سر یہ پروگرام یہ چھے سات آٹھ شپٹمر ہے تین دن چلے گا اس میں کیا کیا ایونٹ آجت کیے جائیں گے اس میں بلٹ ڈونیشنٹ کیمپ لگے گا سنت قریب داستیاں کی عمر کرنٹ کی بانی چلے گی یہ اکھنٹ پارٹ چلے گا اٹھتاریس گھنٹے کا ہے یہ آج شروع ہو گیا نو بجے شروع ہو جائے اور آٹھ تاریخ کو سو آٹھ بجے اس میں بانی کا مرکاس ہو جائے سر یہ آپ بلٹ ڈونیشن کیمپ کیوں آجت کرواتے ہو اس میں تو جیسے آرمی کے ہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی امرجنسی میں کہیں بھی بلٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ایٹ ڈائم جہاں بلٹ نہیں دے پاتے تو مانو آدمی کی جان بچائی جا اس کے لیے مطلب یہ ایک ایونٹ کی آزار ہے سر یہ جو آپ نے ریمینی کے والے ہیں بولا یہ ذرا ہمارے دلسکوں کو بتائیے یہ کیا پروگرام ہوتا ہے ریمینی ہے کہ دہیج مکت شادی ہے اور اس میں دہیج نہیں دیا جاتا نہ لیا جاتا اور اس میں سترہ مینٹ میں شادی ہو جاتی ہے سادی سمارو کے شاد سے اس میں نہ کوئی چمک دمک بینڈ باجہ نہ کوئی پراتی کچھ نہیں ہے اس میں سادی گریب داستیاں کی بانی ہے سترہ مینٹ کی چلتی ہے اس کو ہم ریمینی بولتے ہیں سنت باچہ میں وہ باچہ وہ ریمینی کرتے ہیں سترہ مینٹ میں اور دونوں کا ناتہ جوڑ جاتا ہے فرماتما کی دیا سے سر یہ جو آپ نے بندارے کی بات کی یہاں پر آنے والے جو شرط دالو ہیں وہاں پر بہت ساری سنکھیاں میں ماتاں بہنے بھی آتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں تو ان بچوں اور بزرکوں کے خوزن کی ویبستہ کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے یہاں سب کے لیے نا سمان ویبستہ ہے اور تو بڑے ہیں بزرک ہیں ان کے لیے سویدہ دے رکھی ہے بینچ ہے سٹول وغیرہ ہے ٹیبل ہے اس پر بیٹھ کے کاؤں ہیں بچے ہیں ان کی سویدہ کے لیے الگ سے پربند ہے اور باقی یہاں سب کسی بچات بات کا اچھے نیچے کا بڑے افسر کا چھوٹے بڑے کا کوئی بید باؤ نہیں سب سمان بیٹھتے ہیں سمان واترہ ہم کھاتے ہیں سب کوئی ایک بندارہ ملتا ہے سدھ دیسی کی کا بندارہ ملتا ہے کسی پرکار کا کوئی شلک لیتے ہیں آپ رہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے نہانے دھونے کچھ شلک کا تو مطلب نہیں ہے جہاں جو سر ڈالو آتے ہیں ان کو اگر کوئی کنونس نہیں ہے ٹرین سے بس ٹرین سے ان کو یہاں پھری لیا جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد ان کو نانے کی کھانے کی سونے کی اوٹنے کی بیرنے کی نیچے بستر بچانے کی کوئی سلک نہیں جاتی نہیں لی جاتی سب پری میں ہے کھانا ہے وہ سب پری میں ہے یہاں کسی بھی چیز کی کوئی بھی سلک نہیں لی جاتی کسی بھی پرکار کی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کچھ اور بھی سیوات آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رامپال جی مہارا جی میں کیا دیکھتے ہیں سچا ہے جی سنت رامپال جی مہارا جی میں دیکھنا کو بہت کچھ ہے سیکڑوں ازاروں لاکھوں چیزیں ہیں سنت رامپال جی میں سچا ہی دیکھتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنت رامپال جی میں پویترتہ دیکھتی ہے اور سنت رامبالجی میں دیکھتا ہے مانو سماج کے پرتی بھلائی دیکھتی ہے کہ کیسے سنت رامبالجی مہاراضی نے سماج کے پرتی بھلائی کے کاریے کیے ہیں اور بھلائی کے کاریے آپ سنت رامبالجی میں دیکھو گے جیسے دہیج رہیت سادیاں ہو رہی ہیں بلن ڈونیشن کیمپ لگ رہے ہیں بہت بڑی برائیوں کانت ہو رہا ہے جیسے دہیج پرتہ ہو گئی مرتبہ ہو گیا اور ایک اور بہت بڑی چیز جو سنت رامبالجی میں دیکھتی ہے سنت رامبالجی مہاراض پاکھنڈی دھرمگروں کی پول کھولتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا جو گھٹالہ ہے وہ دھرم کے اندر ہے پاکھنڈی دھرمگروں کی آپ نے بات کی اکثر کر جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ سنت رامبالجی مہاراض اپنی بات بتائیں وہ کسی دیوسرے کے اوپر امگلی نوٹ آئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھو سنت رامبالجی مہاراض جی سچائی بولتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی بات بتائیں اب جیسے آپ کو ایک ایک ایجامپل دیتا ہوں میں ایک بار جب پانسو کے نوٹ چلے نئے نئے سٹارٹ ہوئے تو گورنمنٹ نے بگیابن دیئے تھے کہ یہ اصلی نوٹ ہے اور یہ نقلی نوٹ ہے لیکن کچھ لوگوں نے نقلی نوٹوں کا پرسلن شروع کر دیا تھا اس لیے سرکار نے یہ چیزیں شروع کی وگیابن شروع کیے تو یہ سرکار کا کوئی نندہ کا کام نہیں تھا یہ سرکار کا پروپکار کا کاریے تھا اس لیے سنت رامبالجی مہاراض یہ پروپکار کا کاریے کر رہے ہیں یہ ایک ایک ایجامپل ہے اس بات کو سمجھنے کا سنت رامبالجی مہاراض پروپکار کا کار کر رہے ہیں صدگرنتوں سے بتا رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کو برا کیوں لگتا ہے کیونکہ آگرکار صدگرنتوں کو تو یہ بھی مانتے ہیں لیکن آج سنت رامبالجی کے پروچن سبھی انٹرنیشنل چینل پہ چلتے ہیں سبھی درمگروہوں نے یہ سن لیے ہیں لیکن وہ سیانے بن رہے ہیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں تو اتنی یہ رشاہ تو لازمی ہے ان کو ہوگی لیکن ان کو سمجھنا چاہیے سنت رامبالجی کے لکشے کو سمجھنا چاہیے سنت رامبالجی سچائی بتا رہے ہیں مانو سماج کے کلیانے کے لیے کاریے کر رہے ہیں اس ویسو کو اس برمنڈ کو یہاں سے لکھ چوراسی جونیوں سے اس کا پیچھا چھٹوانا چاہتے ہیں ان کا تو سنت رامبالجی کو سمجھنا چاہیے ان درمگروہوں کو بھی سر ایک اور بات سنت رامبالجی مہاراجی کے سنگرس کی کہانے کے اوپر آپ کچھ دستی ڈالنا چاہیں گے بلکل سنت رامبالجی مہاراجی کا سنگرس آپ دیکھیں گے پچھلے لگ بگ چار دسک سے بہت 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 بڑا سنگرس رہا ہے اور سنت رامبالجی کو سنگرس کو اگر تھوڑا سمجھ سکتے ہیں تو جو سنت رامبالجی کے مہاراجی کے سانیدے میں کچھ بغت رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے اور آج ہم ٹی وی چینل پر بھی سنت رامبالجی کے سنگرس کو دیکھ سکتے ہیں چینلوں کے مہتن سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس سنگرس میں سنت رامبالجی نے نکلی پاکھنڈی درم گروہوں کی پولے کھولی ہیں جسے ان کو زلن ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے سنت رامبالجی پر اٹیکنگ کاروائی کی ہے اور سنگرس میں سنت رامبالجی کو دیکھو اتنا بڑا سنگرس ہے سنت رامبالجی کو تیس سال پرچارک کے روپ میں رہے ہیں گروہ کے روپ میں ہو گئے ہیں اور اسی بیچے بارہ سال کی زیلی آترہ بھی ہو گئی ہے اور جو سنت رامبالجی نے گیان ویسوں کو بتایا ہے اس کا ایک بار بہت بڑا بھیسکار ہوا کیونکہ سنت رامبالجی ماراج کبھیر صاحب پرماتما کی ویچار دھارہ کو بتاتے ہیں اور سبھی پرمانیت سنتوں اور سبھی پرمانیت ساستروں سے ان کو فیٹس کی آدھار پر پرمانیت کر کے دکھاتے ہیں اور اب یہ لوگوں کے دل میں بیٹھتا جا رہا ہے اب سب کو سمجھدار انٹیلیجنٹ لوگوں کو یہ پتا جلتا جا رہا ہے کہ سنت رامبالجی جو بتا رہے ہیں وہ ستے ہیں تو سنگرس تو سچائی میں ہوتا ہی ہوتا ہے پیچھے آپ کوئی بھی ایکجامپل اٹھا کے دیکھ لو جتنے بھی پرمانیت سنت ہوئے ہیں جن کی آنسے مکتی ہوئی ہے یا بھگوان کے اتار ہوئے ہیں چاہیے وہ ترلوں کی نات ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی سنگرس ہوا ہے تو جب تک سنگرس نہیں ہوتا تو پٹکتائیں لکھی نہیں جاتی تو یہ سنتوں کی کچھ لیلائیں بھی ہوتی ہیں اور سنتوں کے جو کاریے ہوتے ہیں وہ ایک پنت سے کئی کاریے کرتے ہیں سر جیسا کہ آپ نے بتایا سنت رامبالجی مہاراج جی کا جو سنگرس ہے وہ واسطم میں بہت زیادہ مہان ہے لیکن کیا آپ یا سنت رامبالجی مہاراج اپنے مسل میں کامیاب ہو رہے ہیں کتنے کامیاب ہوئے ہیں ابھی کتنا سنگرس اور باقی ہے لیکن سنت رامبالجی اپنے مسل میں بالکل کامیاب ہو رہے ہیں آپ دیکھو گے سنت رامبالجی مہاراج جی کے کیا چھاتی واد ختم ہوا کیا دھرم واد ختم ہوا کیا دہیز بردہ ختم ہوئی کیا لوگوں نے نشے کو چھوڑا تب ہی تو مانا جائے گا کیا آپ سفل ہو رہے ہیں کروڑوں لوگوں نے زاتی واد کو ختم کر دیا کروڑوں لوگوں نے نشے کو ختم کر دیا کروڑوں لوگوں نے دہیز بردہ کو ختم کر دیا کیونکہ سنت رامبالجی مہاراج جی کے فولوورز اب کروڑوں میں ہو گئے ہیں اور ویسے سمرتک جو ویسے ہی ویچاردارہ بھی دور بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں وہ ان کو انوشن کر رہے ہیں دور سے لیکن پورا لاب ان کو تب ملے گا جب وہ سنت رامبالجی مہاراج جی سے نام دکشہ لیں گے ان سے جوڑیں گے ان کی مریادیت بھگتی کریں گے تو بہت بڑا بدلاؤ آتا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویچاردارہ جو سنت رامبالجی مہاراج جی کی جو ویچاردارہ ہے کبیر پرمیشور جی کے گیان کو لے کے وہ چلتے ہیں اس ویچاردارہ سے ویشو کا کلیان ہوگا بلکل ہوگا ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھو کہ یہاں پہ لاکھوں کی سنگیہ میں آج بھگت یہ سکلوک آشریم میں مبستیت ہے اور یہ سارے کوئی گرائی نہیں کرتا کوئی جاتی پردام ویشوہ سے نہیں رکھتا کوئی دہیج پردام ویشوہ سے نہیں رکھتا کوئی نسا نہیں کرتا کوئی غلط کام نہیں کرتا کوئی گرائی نہیں کرتا اور سنت رامبالجی مہاراج جی اور کبیر صاحب پرمیشور جی ویچاردارہ پر سبھی چل رہے ہیں کروڑوں لوگ چل رہے ہیں اور سماج بدل رہا ہے ایک اور بات سر ویشو ویابک سمسیہ ہے یہ جیسے کہ ہر ایک دیش میں ورطمان سمیہ میں یو تو ہو رہے ہیں اسرائیل فلسطین کا الگ یو دو رہا ہے اور یوکرین اور رشیہ کا الگ یو دو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سنت رامبالجی مہاراج جی کے گیان سے ویشو میں سانتی ہو پائے گی بلکل شانتی صرف اور صرف سنت رامبالجی مہاراج جی کے گیان سے ہی آ سکتی ہے اور کسی بھی گیان سے سیانتی ستاپی دویسوں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ سنت رامبالجی مہاراج کبیر پرماتمہ کا گیان ایتھینٹی گیان ہے جس کو سمجھنے کے بعد منوش سے سارا منوش سے چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہے چاہے وہ یوروپ سے ہے چاہے وہ ایسیا سے ہے چاہے وہ افریقہ سے ہے سنت رامبالجی مہاراج جی کے کبیر پرماتمہ کے گیان کو سمجھنے کے بعد وہ لڑائی کر ہی نہیں سکتا جو ازرائیل فلسطین کا جو بیواد ہے وہ قرآن اور توریت کے اندر سے شروع ہوتا ہے تو جو ان کی دھارے میں ایک پوستک ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ بیواد اصپت بات ہے تو سنت رامبالجی مہاراج قرآن اور توریت سے کیسے اس وچارتحالہ کو کیسے منیپلیٹ کریں کیسے چینج کریں گے بالکل کریں گے دیکھو سنت رامبالجی مہاراج جو بگتی بتاتے ہیں وہ سوسموید سکسموید کی بگتی بتاتے ہیں جو چیاروں ویدوں سے پرمانیت ہوتی ہے گیتاجی سے پرمانیت ہوتی ہے اور قرآن شریف سے بھی پرمانیت ہوتی ہے جب سنت رامبالجی مہاراج جی کی وچاردارہ کبھیر پرماتمہ کی وچاردارہ اس پورے ویسوں میں جائے گی چاہے وہ ازرائیل ہو چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی دیس ہو کوئی بھی اس دیس کا منوشی ہے پرماتمہ کے اس گیان کو سمجھے گا تو لڑ تو سکتا ہی نہیں ہے وہ ان کو بھول لگی ہے کہ بھی بھی قرآن میں یا توریت میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ بھی یہ لڑائی ضروری ہے اور ہاں سنت رامبالجی مہاراج پون پرماتمہ کی بکتی بتاتے ہیں اگر پہلے سے کچھ لکھا بھی ہوا ہے تو پرماتمہ کی کیان سے پرماتمہ کی سکتی سے وہ کٹ جاتا جو بھی برا کاریہ ہوتا ہے ایک میرا اندیم پرسنہ آپ کے لئے ورطمان سمیمہ جس پرکار سے بولی وڈ کا جو پرواب تھا یا ہے ابھی بولی وڈ نے اندوستان کی سبیتہ پر بہت بڑا آگھات کیا ہے بولی وڈ کو لے کر سنت رامبالجی مہاراج جی کے کیا ویچار ہے ان کے انیوائیوں کے کیا ویچار ہے سنت رامبالجی مہاراج اپنے پروچنوں کے مادم سے بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چاہے وولی وڈوں سے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو ہم نے نہ تو اسلیلتہ پروسنی ہے نہ ہی اسلیلتہ دیکھنی ہے اگر آپ مانو سماج کو اچھے ویچار دکھاؤ اچھی چیزیں دکھاؤ سنت رامبالجی مہاراجی کے پروچن دکھاؤ سنت رامبالجی مہاراجی کی پستکیں پڑھاؤ کبیر پرماتمہ کا گیان بتاؤ یہ فلمیں یہ وولی وڈ یہ گانیں اسلیلتہ سنت رامبالجی مہاراج اور ان کے فولوورز ان کو فولو کرتی نہیں اور سارے ویسو کو یہ سندیس بھی دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ایسے وولی وڈ اور اسلیلتہ میں مات جاؤ پرماتمہ کی طرف بڑھو پرماتمہ کے گیان کو سمجھو اور آپ نے اگر فلمیں بنا نہیں ہیں تو سندرامبالجی پہ کیوں نہیں بناتے ان کے سنگرس پہ کیوں نہیں بناتے کبیر پرماتمہ پہ کیوں نہیں بناتے کبیر پرماتمہ کی گیان پہ کیوں نہیں بناتے آپ اسلیلتہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں یہ صرف پیسے کمانے کا ایک راستہ ہے سر پیسے تو ویسے مہاپورسوں کی فلموں کو بنا کے بھی کمائے جا سکتے تھے لیکن یہ تو نسان دیکھ فورتہ پروسی جا رہی ہے سماج کو بہت زیادہ گھرہ دشا کی طرف لے کے جا جا رہا ہے سناتن دھرم کے پنر اتھان کے لیے سنت رامبالجی مہاراج کیا کر رہے ہیں دیکھو سناتن دھرم کے پنر اتھان کے لیے سنت رامبالجی مہاراج نے پورے ویسوں کو سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ سناتن دھرم ہے کیا سناتن دھرم ہے کونسا پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا سناتن دھرم کا مطلب ہوتا ساسو دھرم سچا دھرم جو سدا سے چلا آیا ہوا ہے اور وہ ہے کبیر پرماتمہ کے دوارہ دی گئی بھگتی کبیر پرماتمہ کے دوارہ دیا گیا راستہ سنت رامبالجی مہاراج جی کے دوارہ دیا گیا راستہ وہ ساسو دھرم ہے اور وہ چاروں یکوں سے ہزاروں یکوں سے کروڑوں یکوں سے چلتا آ رہا ہے وہ یہ ابھی نہیں چلا ہوا پہلے ہوتا ہمیں ساسو دھرم کو سمجھنا پڑے گا سناتن دھرم کو سمجھنا پڑے گا اور سناتن دھرم کو ستابیت کرنے کے لیے سنت رامبالجی مہاراج پورے ویسو کو ویدوں کی اور لوٹا رہے ہیں پورے ویسو کو سکسم وید کی اور لوٹا رہے ہیں پورے ویسو کو گیتا جی کی اور لوٹا رہے ہیں تو بہت بڑا بدلاؤ آج ویسو کے اندر آ رہا ہے اور سبھی منصحے ویدوں کو پڑ رہے ہیں کبیر پرماتمہ کی وانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور سنت رامبالجی مہاراجی کے پروچن سن کر کے ویدوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھی ویدوں میں کبیر پرماتمہ لکھا ہوا ہے وہ کبیر کبیر ہے کبیر ہے اور سشم جگانم اس پرماتمہ کا نام کبیر ہے قرآن شریف نے لکھا ہوا ہے تو سناتن دھرم کا مطلب یہ ہے کہ بھی سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر کے چلیں اور ایک ویچار دھارہ سے ایک پرماتمہ کی بکتی کریں اور وہ صرف صرف اور صرف ابھی سنت رامبالجی مہاراج سناتن دھرم کا پنر اتھان کر رہے ہیں بہت بہت دنوا آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے ایسے نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت دنوا دوستو آپ نے جانے سنت رامبالجی مہاراج کے اوترد دبست کو لے کر کے ان کے سنگھرز کی کہانی کو دھوڑا ہم نے پرستد کرنا چاہا باقی کی یہ چیزیں ڈیٹیلز میں اور ڈیپ میں بھی ہم آپ کے سامنے آپ کے سمکش پرستد کریں گے بنے رہی آپ ایسے نیوز کے ساتھ میں فیلال آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص کوری ست لوگ آشم شاملی بھید گیڑی سے